بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد قاسم علمی لاہور پاکستان سے آج ایک آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں گلوکار کی توبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں کے زمانے میں ایک گویہ تھا چھپ چھپ کر گاتا تھا گانا بجانا تو حرام ہے گا کر وہ اپنا شوق پورا کرتا تھا لوگ اس کو کچھ پیسے دے دیتے تھے جب وہ بڑا ہو گیا آواز ختم ہو گئی تو فاقہ آیا بھوک آئی اب وہ لوگوں سے میوس ہو کر جنت البقی میں ایک جاری کے پیچھے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے جب آواز نہ رہی تو سننا چھوڑ گئے تُو سب کی سنتا ہے تجھے پتہ ہے میں ضعیف ہوں کمزور ہوں بے شک تیرا نافرمان ہوں پر اے اللہ میری ضرورت کو پورا فرما ایسی آواز لگائی ایسی دل سے صدا بلند کی کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے آواز آئی آواز دینے والے نے آواز دی کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو جنت البقی میں فریادی ہے اس کی فریاد رسی کرو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پاؤں دوڑے دیکھا تو بڑے میاں جھاڑی کے پیچھے اپنا قصہ سنا رہی ہیں جب انہوں نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اٹھ کر دونے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھو ٹھہرو میں آیا نہیں بیجا گیا ہوں پوچھا کس نے بیجا ہے فرمایا اللہ نے بیجا ہے تو اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی اے اللہ ستر سال تیری نام فرمانی میں گزارے تجھے کبھی یاد نہ کیا جب یاد کیا تو اپنے پیٹ کی خاتر یاد کیا تو نے پھر بھی میری آواز پر لبیک کہا اے اللہ نافرمان کو معاف کر دے اور ایسا رویا ایسا رویا کہ جان نکل گئی سبحان اللہ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمین اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم مغفر للمؤمنات حب الاف وفاف وعننا یا عفو ویا کریم ویا غفور ویا غفور آمین سم آمین دوستو یہ واقعہ یقین ہے آپ کو پسند آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور یہ درد یہ پیغام آگے تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور مجھ نہ چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی